ہر سر رو سمن صدقے کر اور اپنے آقا کا تبسم یاد ہے آسم مجھے کیوں نہ ہر خار زمانہ پر چمن صدقے کر ہاں جی آپ سلام اللہ علیہ وسلم سے اقد مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ وسلم کے اقد مبارک کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں یہ بنیادی بات اپنے ناظرین کے حوالے کرنا نہائیت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ عقد جو ہے یہ صرف ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ عقد نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے کہ یہ عقد ہے نبیوں کے سردار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ اور اس عقد میں جو خوبصورتیاں ہوں گی وہ یقیناً اس سوچ کو سمجھنے کے بعد سمجھ میں آئیں گی کہ اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہی وصحبہی وسلم کی ذاتے والا صفات کو اس میعار پر رکھا ہے کہ کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسْنَا اللہ حمد پر یعنی نبی اتر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صرف تمہارے لیے اُسْوَةٌ حَسْنَا نہیں بے شکتہ حضور کا کچھ کہہ دینا تمہارے لیے ضروری صرف نہیں بلکہ فی رسول اللہ اللہ حضور کا ہر عمل حضور کا ہر فیصلہ حضور کی زندگی کا ہر لمحہ انسانیت کے لیے اُسْوَةِ کاملہ ہے سبحان اللہ تو عقدِ سرکار وہ جس کے ساتھ بھی ہو یقیناً وہ بھی انسانیت کے لیے اُسْوَةِ کاملہ کی حیثیت رکھتا ہے سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نکاح ہوئے یا رشتہِ ازدواج بنے ہیں ان کی بنیادی حکمت یہی ہوتی ہے کہ زوج اور زوجہ ان کا خوبصورت رشتہ اور بندن بنے اور آگے نسل چلے ایسا ہی ہے اولاد چلے بنیادی حکمت یہی تک ہے کہ یہ زوج کی ضرورت ہے زوجہ اور زوجہ کی ضرورت ہے زوج اور پھر اولاد بنیادی مقصد ہے اور وقت اچھا گزر جائے سکون کے ساتھ زندگی گزر جائے یہی بنیادی مقاصدت ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے جتنے بھی نکاح پاک ہیں وقت قطن صرف ان محدود مقاصد کو مد نظر نہیں رکھا گیا بلکہ ٹھیک ہے وہ چونکہ فی رسول اللہ والی بات تھی اس لیے ہر نکاح پاک میں ایک دین کے بنیادی پیغام کو مد نظر رکھا گیا ایک دائی کی آلہ صفات کو مد نظر رکھا گیا امت کے لیے ایک نمونے کو مد نظر رکھا گیا یہ عقد کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے اس عقد کے ساتھ ایک عام سی عورت جو معاشرے میں ویسے عام حیثیت رکھتی ہے اس نے فوراً اس مقام پر پہنچ جانا ہے کہ احلل نالا کا زوجہ اللہ کے انتخاب والا لیول اسے حاصل ہو جانا ہے لستن نا کا حد من النساء کائنات میں بےمثلیت والا لیول اسے حاصل ہو جانا ہے ازواجہو مہاتوہم مومنوں کی ماں والا لیول اسے حاصل ہو جانا ہے تو اتنی بڑی منزل جو ہے وہ چھوٹے مقاصد کے ساتھ نہیں ہوتی جتنی بڑی منزل ہوتی اس کے مقاصد بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے سارے نقاہ جتنے بھی حضور نے فرمائے بہت بڑے بڑے مقاصد دین کے حوالے سے ان میں پوشیدہ تھے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا و سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھی جو حضور کا عقد مبارک ہوا اس میں کوئی ایک دو بنیادی بڑے مقاصد نہیں بلکہ میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے کہ گنتی نہیں ہو سکتی اللہ اکبر اتنے خوبصورت راز اور اتنے خوبصورت مقاصد اس عقد میں چھپے ہوئے تھے اور اتنی بڑی رہنمائی عرب معاشرے کے لیے اور انسانی معاشرے کے لیے اس میں چھپی ہوئی تھی جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقد کے ساتھ اس کائنات کی فرمائی سب سے پہلی حکمت اور سب سے بڑا بنیادی مقصد میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ عرب معاشرے میں جس طرح یہ مشہور تھا کہ مو بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ختم کیا اپنے نکاح کے ساتھ کبھی وقت چلا ان کے نام پر یہ ذکر پاک آیا تو اس کی تفصیل عرض کریں گے اسی طرح عرب میں یہ بھی مشہور تھا کہ مو بولے بھائی کی بیٹی جو ہے وہ بھی آپ کی بتیجی ہے مو بولے بھائی کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے یہ پورے عرب میں ایک روایت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تعلیم و تبلیغ کو عام فرمانے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق جو اتنے قریب تھے حضور کے کہ ہر کوئی انہیں حضور کا بھائی سمجھتا تھا قریب ہی سمجھتا تھا ان کی بیٹی کے ساتھ شادی فرمائی بلکہ جب وہ پاک عورت جو گئی تھی یہ پیغام لے کے کہ یہ شادی ہو جائے حضرت خوالہ رضی اللہ تعالی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے یہ تو ان کی بدیجی لگتی ہے میں بھائی ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط سوچ ختم فرمانے کے لئے اور انسانیت کو راہ دکھانے کے لئے یہ نکاح فرمایا دوسری خوبصورت حکمت اس میں یہ بھی تھی کہ یہ دور تھا دین کے احکامات کو عام کرنے کا سیدہ خدیجت القبرہ کی ذات پاک کا وصال ہو چکا تھا مدنی زندگی کے معاملات تھے آکام دھڑا دھڑا رہے تھے ان کو پھیلانا تھا اب ایک ایسا ذہن ہونا چاہیے تھا جو بالکل فریش ذہن ہو جو تازہ ذہن ہو اور جس ذہن پر کبھی کفر کی کوئی آلائش کوئی لکیر تک نہ آئی ہو سیدہ آشا صدیقہ کے یہ خصائص میں بھی ہے اور حضور کے اس عقد میں بنیادی راز بھی ہے کہ یہ وہ واحد پاک بی بی ہیں جنہوں نے آن کی کفر کے محول میں نہیں کھولی آن کی ایمان کے محول میں کھلی ان کے ذہن پر پہلے ہی ایمان کی رنگت چڑی ہوئی تھی اور فریش ذہن تھا یہی وجہ ہے کہ آگے چل کے زوری جیسے لوگوں نے بھی لکھا اور دنیا نے بھی جانا کہ ازواج متحرات کا سارا علم اکٹھا کر لیں سارا علم ایک طرف ہو اور جناب سیدہ آشا صدیقہ کا علم ایک طرف ہو تو وہ ازواج متحرات کا سارا علم بھی ان کے علم کا مقابلہ سبحان اللہ بات آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں وہی بات ہے نقطہ یہی سمجھاتا ہے کہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قربانیاں ان کا خون مبارک دین اسلام کی عمارت میں نظر آتا ہے جہاں حضرت خدید القبرہ سلام اللہ علیہ کا